آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے رحمت اللہ عالمین اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بے شک ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے رحمت اللہ عالمین دیانے کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں آخری نبی بنا کر بھیجا ہے حضرت آدم کی بزرگی سے لے کر حضرت نوح کی تبلیغ تک اور حضرت دعوت کی قربانیوں سے لے کر حضرت یوسف کی حسن تک تمام انبیاء علیہ السلام کے کملات صفات اور معززات ہمارے پیارے پیارے آقا کو اللہ تعالی نے عطا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ کے بعد قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی بھی نہیں ثانی اے میرے خدا تیرا چرچہ ہے زمانے میں ہر صبح مسا تیرا ہر موجی نفسی تیرا احسان جتاتی ہے ہر صبح کو ہوتا ہے اعلان سکھا تیرا سبحان اللہ قیامت تک انسان کی لئے فلا ہے اور انسان کا میراج کا ذریعہ ہے رحمت اللہ علمین نے عورتوں کے حقوق بتائے کہ جو عورت پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی تھی وہ آج ماں بہن بیوی بیٹی کی صورت میں قابل ذکر ہے رحمت اللہ علمین نے انسان اور تفریق بازی کا فرق انسان اور رنگ پر نسل کی بنیاد پر ختم کیا رحمت اللہ علمین نے حبشی کے غلام حضرت بلال حبشی کو مدینے کا معزن مقارل کیا آپ سلسل سے پہلے جہالت کا دور تھا کہیں پانی پلانے پہ جگڑا کہیں گوڑا آگے دوڑانے پہ جگڑا جہاں انسان تو تھے انسانیت نہ تھی دل تو تھے سوئے دل نوازی نہ تھی روح تو تھے روحانیت نہ تھی بائی بائی کا دشمن قبیلے قبیلے کا حریب تھا ہمسائے ہمسائے کا رقیب تھا مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے کہیں قتل وگرہ تھی کوئی مساء قائم نہ کی آپ سبحان اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے عمر آئے تو فاروق بن گئے علی آئے تو ساد اللہ بن گئے خالد آئے تو سیف اللہ بن گئے آپ کی رحمے کانے بچھائے گئے مگر آپ جنت کے فولوں کی بشارت دیتے رہے آپ کی چہرے پر گلازت فیقی گئی مگر آپ دشمنوں کے حق میں دعائیں کرتے رہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہانچیز ہے کیا لو ہوا کلم تیرے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ